ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پڑ بہت زبدسا خطرناک سا بلکہ کہلو چکن کا قیمہ بناتے آلو ڈال گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں چلے سب سے پہلے ہم اپنا چولہ آن کر دیتے ہیں یہ ہماری فیملی کا پیوریٹ ہے اور اگر آپ یہ چکن کا قیمہ کھا کے بلی بھی نہیں کریں گے کہ چکن کھا رہے آپ اتنا مزیدار لگے گا آپ کو چلے اب اس میں ہم آئل ڈال دیتے ہیں چولہ ہم نے آن کر دیا ہے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں آپ چاہے تو کم ڈالتے ہیں اور چاہے تو زیادہ ڈالنے یہ قیمہ ایسا ہے کہ یہ روکھا زیادہ اچھا نہیں لگتا اس لیے اگر آپ آئٹ ڈالنے کے تو زیادہ اچھا رہے گا اچھا اب میں اس میں ڈالتی ہوں قیمہ چکن کا جو کہ دو پاؤنڈ ہے یعنی کہ ایک کلو کے آس پاس اور یہ بات میں بتاتی چلوں کہ ہم نے جو ہے چکن تھائی اس کیا ہے اور میں جو ہوں ہمیشہ جب بنانا ہوتا ہے اس سے پہلے قیمہ دھو کے سٹرینر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اوپر کپڑا رکھے تاکہ ایک دم گرائے ہو جائے ٹھیک ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے جو پانی والا ہوتا ہے چکن تھائی سے اس کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے آپ چاہے تو بریس بھی یوز کر لیں لیکن یہ زیادہ تھائی میں زیادہ اچھا لگے گا چلے ہمیں بالکل ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا قیمے کا کلر چینج ہو ہم اس میں ڈائریکٹ ڈال دیں گے آدھا کپ پیاس جو کہ آپ کی ایک درمیانی یا لارچ کے آس پاس ہوگی تو یہ چلی گئے آدھا کپ پیاس اس ہی میں ہم ڈال دیں گے 3G پیسٹ یعنی چنجر گارلک اور گرین چیلی ادھرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھرکے ہم نے ادھرک لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھرکے لسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون ہم نے ہری مرچوں کے لیے اب اس کو ہم بھونیں گے چولا ہمارا ہائے پہ ہے یہ قیمہ زیادہ تر ہماری فیملی میں پاپیلر ہے ہم سہری میں بہت شوق سے کھاتے ہیں آم دینوں میں بھی کھاتے ہیں لیکن سہری میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے پراتھوں کے ساتھ شاندار چلے بس تھوڑا بہت ہم نے پیازوں کو ادھرک لسن اور ہری مرچوں کو گھون لیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرا پاورڈر دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پساوہ اور ایک ٹی سپون پسیوی کالی مرچ یہ سب چلا گیا اس قیمے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سپائسز جو ہے بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن بہت مزیدار سے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ پڑھ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں پڑھ رہی ہیں تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ ایسا بتائیں جس میں مسالے کی جو ہے ویرائیٹیز بہت نہ ہو تو وہ نوٹ کر لیں دیکھیں یہ وہ ریسپی ہے چلے دو میٹ ہو گئی ہے ہمیں مکس کرتے ہوئے اچھے سے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کب بھر کے اچھا سا دہی پہلے ہم دہی کو ہلائیں گے جب دہی اچھے سے ہل جائے گا مل جائے گا ایک پوشن میں تب ہم پورے قیمے میں اس کو مکس کر دیں گے ہاں جی اس میں ٹیمیٹوز رہی پڑھیں گے نو ٹیمارٹر اور بہت مزے کا لگے گا بہت ہٹ کے ہوگا اس کا جائے کا آپ دیکھئے گا مزہ آ جائے گا دیکھیں یہ بھونتے جا رہے ہیں ہم اور یہاں ہم نے آلو کاٹ کے رکھے ہیں دو میڈیم سائز کے ہمارے آلو ہیں جس کو ہم نے میڈیم پیسز کر دی ہے تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں اب ہم دو تین منٹ تک آلو کے ساتھ اسے ٹیمیک اچھے سے بھونیں گے دیکھیں ہمیں بھونتے ہوئے چھے سات منٹ ہو گئی ہے بس بھولیا بگڑ جانا چاہیے کلر چینج ہو جانا چاہیے تیل اوپر آ جانا چاہیے جب تک زبادست ہم بھونتے رہیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایسا بھون لیا ہے زبادست سا اب اس کے اندر ہم دھیر سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے یہ نے آل موسٹ ایک گڑڈی ڈال دے یہ دیکھیں سارا کے سارا اور کچھ ہری مرچیں بڑی بڑی توڑ کے ڈالیں گے یہ دیکھیں کچھ کو ہم توڑ دیں گے اس طرح سے اور کچھ سابت ہی ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے پانی آلو کے گلانے کے حصے کا پانی ڈالیں گے ہم یہ ہم نے ڈالا ایک کپ پانی اب اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں آلو کے گلے تک اب یہ ہرا دھنیا ہری مرچیں اور یہ قیمہ سب مزید دار سے ہو جائیں گے چولا ہم ہمارا میڈیم ہائی پتا اب ہم میڈیم کر دیتے ہیں چودہ منٹ ہو گئی ہے خوشبو خطرناک پورے گھر میں آ رہی ہے لیکن اب آپ کے آلو پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے آلو کتنے میں گلے ہیں کہ نہیں گل رہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے گلے ہیں کہ نہیں گلے لیکن خوشبو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ دیکھیں ٹوڑ گئے ہیں آلو اور ہمیں اورکوک نہیں کرنا ہے آلو کو ورنہ تری چلی جائے گی اچھے سے کوک کرنے تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک منٹ کے لیے اس کو بالکل لو پر رکھ دیں جتنی تری آنے ہوگی آئے گی پھر ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلے دیکھیں ایک منٹ ہو گئی ہے ہم نے سلو پر رکھ دیا تھا تاکہ ہماری تری اوپر آ جائے تو چلے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھا کہ ایسا جھڑ پڑ ہمارا سمدس سا چکن کا قیمہ بن گیا تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا یہ دیکھنے میں بھی نہیں لگ رہا کھانے میں بھی نہیں لگے گا آپ کو مٹن کھا رہے آپ ویسے جن کو چکن پسند ہے وہ چکن ہی گھا رہے ہے ایکچولی تو چلے خوشبویں خطرناک ہاری ہے برداشت نہیں ہو رہا میں آپ کے سامنے ٹرائے کر رہی ہوں اور وہی والے پراتھوں کے ساتھ جنہیں ورقی ہم نے سوفٹ والے بنایا تھے اور فریز بھی کیے تھے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک وہیں دے رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا بہت زبدست لگتا ہے اس کے ساتھ تو چلے اب میں ٹرائے کرتے ہوں ہمممممممممممممممممم اس قدر غزب کا ہے تھوڑا سے نیبو چڑکیں گے ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ایسا لگ رہا ہے جب میں چھوٹی تھی نا جب ہوتلوں سے اس طرح کا قیمہ آیا کرتا تھا یادگار کے سمکار پراتھوں کے ساتھ کھایا جاتا تھا امی خالائے نانی سب مل کے پراتھے پنایا دیتے ہیں ہم چھوٹے بچے سارے بہت سارا کھا لیتے تھے ایڈونڈ نو وہ زمانے میں ہم تیز بھی کھا لیا کرتے ہوں گے کیونکہ تیسٹ یہ وہی ہے آپ لوگ بنائیں مزے کریں مزے کرمائیں سہری میں دھمال مچا دیں تاکہ آپ کو روزے میں توانا ہی رہے چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گے سبت اس رسیپی کے ساتھ لیویوال بائی اللہ حافظ